نمسکار دوستو آج ہم بات کرے گے کاجول کی خوبصورتی کے بارے فلم انڈسٹریز کو جھاک کر دیکھے تو بولی وڈ میں کتنی ہی ایک سے ایک سندر حسینہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جن کی سندرتہ کے سامنے سبھی لوگ فیکے پڑ جاتے ہیں انہی میں ایک سندر حسینہ ہے جو کبھی اپنی صدی کی خاص حسینہوں میں سے ایک گینی جاتی ہے جس کی خوبصورتی آج بھی اتنی ہی حسین ہے جتنی کی سادی کے پہلے تھی سادی کے اتنے سالوں کے بعد بھی ان کی خوبصورتی دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے آخر ان کے پاس ایسا خاص اپائے ہے جس سے وہ اتنی سندر اور فٹ نظر آتی ہے آئیے جانے وہ خاص ٹپس جسے اپنا کر ابنیتری کاجول اتنی خوبصورت نظر آتی ہے جن کی سندرتہ کو دیکھ سبھی عشر چکیت ہو جاتے ہیں آئیے یہاں نظر ڈالے کاجول کی سندرتہ کے سیکریٹس کیا ہیں اگر بات کرے فٹنس کی کاجول خود کو فٹ رکھنے کے لئے یوگا پر ہمیشہ دھیان دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا کھانپان بھی سادہ ہوتا ہے صبح وہ فلو کے جوس کے ساتھ ہلکا ناستہ کرتی ہے ان کا ماننا ہے کہ اگل سریر کو اتنا بھاری نہ کرو کہ اپنا بوجھ ہی اٹھانا مشکل ہو جائے اس لئے اپنے سریر کو وہ خاص طور پر دھیان دیتی ہے میک اپ کی بات کرو تو کاجول اپنی اندرونی سندرتہ کو چھپانے کا پریاز کبھی نہیں کرتی وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر لائٹ میک اپ کرنا ہی پسند کرتی ہے اکثر آپ نے ان کی فلموں میں انہیں لائٹ میک اپ میں ہی دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے ان کے چہرے پر نکھار ہمیشہ بنا رہتا ہے اگر بات کریں آئی میک اپ کی یہ کالی کالی آنکھیں والا گانا تو آپ نے سنائی ہوگا یہ کاجول کی آنکھوں کو دیکھ کریں یہ گانا بلکل ٹھیک بیٹھتا ہے کاجولی آنکھیں کافی خوبصورت ہونے کے کارن ان کے چہرے کا گلو اپنے آنکھیں چمکنے لگتا ہے کاجول اپنی آنکھوں کا وشش دیکھ ریک کرنے کے ساتھ اس میں ڈارک شیٹ کا کاجل لگاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں سبی کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنا ہی لیتی ہے کاجول کا ماننا ہے کہ سر کو کبھی بھی تناب مت دو ہمیشہ خوش رہو سمیں اور کام کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو رات کے سمیں پوری نین لوں جس سے صبح آپ کی سر تاجگی سے برا ہو تھکان بلکل نہ ہو جس سے آپ کا پوری دنچاریے بھی صحیح رہتی ہے اس لئے ہر مانوسیے کو آٹھ گھنٹے کی نین پوری ہی کرنا چاہیے اس سے مانوسیے کی ساریرک اور مالسک گتیویدیاں صحیح رہتی ہے اور مانوسیے ہر طرح سے فٹ رہتا ہے اگر ایکسرسائج کی بات کرے تو اپنی صحیح ڈائیٹ کا دھیان رکھتے ہوئے کاجل ایکسرسائج پر بھی ویسیز دھیان دیتی ہے روز صبح کا کیا گیا ویعیام سریر کو تاجگی اور اس فورتی سے بھرات دیتا ہے جس کا کارن کے چہرے پر چمک بنی رہتی ہے وہ اپنے سریر کی فٹنس کو بنایا رکھنے کے لیے ایک سے لیڈ گھنٹے ایکسرسائج کرتی ہے جس سے انہوں نے اپنا سترہ کلو کے قریب بجن بھی گھٹایا ہے کاجل کا کہنا ہے کہ تو اچھا کو ڈیٹاکس اور ہائیڈریٹ کرنے کے لیے پانی پینا سب سے جوڑی ہے وہ روزانہ کم سے کم آٹھ گلاس پانی جرور پیتی ہے اس سے وشیلے ٹاکسنگ سری سے بہاں نکل جاتے ہیں وہ چہرے پر گلو آتا ہے بولیوڈ ایکٹرس کاجل ایکٹنگ نہیں بلکہ اپنی خوبصورتی اسے لوگ کو دیوانہ بنا دیتی ہے آن سکرین ہو یا آف سکرین کاجل ہمیشہ ہی گلو کرتی نظر آتی ہے ایک انٹرویوڈ کے دوران کاجل نے بتایا کہ اپنی سکرین کو لے کر وہ کسی پرکار کی بھی لاپروائی نہیں برتتی یہی کارڑ ہے کہ چوالیس کی عمر کے بعد بھی ان کے چہرے پر انٹی انجک کے سائن نظر نہیں آتے آج ہم آپ کو کاجل کے کچھ ایسے بیوٹی سیکریٹس بتانے جا رہے ہیں جنہیں فولو کر کے آپ بھی ان کی طرح خوبصورت دیکھ سکتی ہے نقصوں کے بارے میں نہیں جانا لیکن میری بیٹی مجھے نئے نئے طریقے بتاتی ہے ایک انٹرویو میں کاجل نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی محسے ایسکین پروپلم نہیں ہوئی کیونکہ وہ توچہ کا خاص خیال رکھتی ہے اس کے لیے وہ دن میں کم سے کم دو بار چہرے دھوتی ہے اور بینہ میک اپ ساف کیے نہیں سوتی کاجل کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنکھیں چہرے کی پوری کائے بدل دیتی ہے اس لیے میں ڈارک کاجل لگانا پسند کرتی ہوں جو میری پرسنیلٹی کو اوبارنے میں مدد کرتا ہے اگر بالوں کی بات کرے تو سوٹنگ کے دوران کاجل کے بالوں پر کئی طرح کے پروڈکٹس یوز کیے جاتے ہیں اس سے بال ڈیمیج نہ ہو اس کے لیے وہ ہفتے میں دو بار آئل مساج کرتی ہے ساتھی وہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کے بالوں پر استعمال ہونے والا پروڈکٹس اچھی کوالٹی کا ہو موسیقی